اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی 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 انداز الگ اس کا ہر رنگ جدا اس کا یہ موسک کہانی ہے موسیقی 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 ایسا پا ممن نظر اللہ ف Kakス تم بھی میرے لئے موت کی دعا کرو مجھے کو آپ دے دے حسان بابا خدا آپ کی مرتا راز کریں نہیں بیٹھا یہ میرے لئے دعا نہیں یہ بد دعا ہے میرے لئے سندگی کی نہیں موت کی دعا کرو کہ پانچ سو برس تو نہ جی چکا ہوں ہم اور جینے کی تمنہ نہیں ہے ہم اور جینے کی تمنہ نہیں آپ کی عمر پانچ سو برس ہے ہم اور جینے کی تمنہ نہیں ہے جینے کی تمنہ نہیں ہے کہ میں موت پکارتا ہوں اور موت کو مجھ پر رہت نہیں آتا وہ اس سے بتلا دے رہی ہے آپ نے کیے کی سزا دے رہی ہے کیسے کیے کی سزا باکر آپ نے موت کا پیغاڑا کیا ہے یہ پوچھو کہ میں نے کیس کا کیا نہیں بیگاڑا میں دنیا کا سب سے بڑا اور ایک نمبر کا چھوٹا یاد تھا ہمیشہ سوچتا تھا کہ چھوٹی کو چھوٹی کو ہمیشہ رہا دے اگر نہیں چھوٹی کو کبھی نہیں رات رات ہمیشہ سچے کو رہا دے سچے کو رہا دے سچے کو ہمیشہ رہا دے دوسرا سوال سچے کو ہمیشہ رہا دے یہ تو درویش کا دوسرا سوال ہے اسی کی تلاش پہ تو ہم نکلے ہیں یا خدا مجھے میری منظر مل گئی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو ہری منظر مل گئی ہو میٹا کیکن مجھے میری منظر نہیں ملتی مجھے موت کہ میں اس بطر زندگی سے نجات پا سکو کہ میں اس بطر زندگی سے نجات پا سکو سب رکھیجی بابا سب رکھیجی وہی تو کر رہا ہوں وہی تو کر رہا ہوں چار سو برس سے میں موت کو بکا رہا ہوں لیکن موت نہیں آتی اسے پچھ پر رہم نہیں آتا کاش کاش کوئی موت کو منا کے نہیں آئے موسیقی 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 موسیقا موسیقم موسیقی 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 خیال شمال میں موran! لو موت کلے آلو تو BarackAN ہوگی بیٹا سکتا ہے موت کلے آئیں تو موت کلے آسکتے ہو بیٹا تم موت کلے آسکتے ہو پھر تورفیں تو میں سب کچھ پاہاں گا سب کچھ پاہوں گا تو میں مہنم سندکی کے بارے میں اپنی بارے میں سب کچھ داروں گا کہ میں نے کیا کیا گناہ کی اگلیسی مجھے 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 کہ سارے احشوہ رہاں سے کرنے کی تملہ ہی جاتنے لگی میں نے دیکھا کی میں نے دیکھا کی کہ سچے انسان ہمیشہ داندانے کا مورتاج رہتے ہیں اس لئے اس لئے میں نے چھوٹ فریب اور دھوکے گرازتاک تھیار کر لیا مگر جیسے جیسے ہر آدمی سچ نہیں بول سکتا کسی دیلے سے چھوٹ بولنہ بھی سکتے بس کا نہیں ہوتا چھوٹ بولنہ ایک بہت بڑا فان ہوتا ہے میں نے میں نے بھی اس فن میں مہارت حاصل کرنے کے لئے ایک استاد ڈھون لیا خوش استاد دے مجھے درہ درہ سے الگ الگ دھنگ سے چھوٹ بولنے کے خونہ رو اور انداز سکھائے اور جب اس نے مجھے سب کچھ سکھا دیا تو تو ایک دن ایک دن اس نے مجھ سے کہا ساباش میرے شاگرد ساباش میرے بچے ہم نے تمہیں چھوٹ بولنے کا ہر گنس سکھا دیا اب اسے استعمال کرنے کا وقت آگیا تو ان جانے سے پہلے ہم چہدے تم ہمیں ایک ایسا چھوٹ بول کے دکھاؤ کہ ہمیں یقین آجائے کہ تم ہمارا نام روشن کرواؤگے مستاد مہترم میں خدا کو حاضر و نازر جان کر کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج آج دنیا کے سب سے سچے انسان صرف آپ ہیں صرف آپ شاہد میرے شاگرد تم بہت خوش ہوئے تم ضرور ہمارا نام روشن کرو تم جھوڑ کے دنیا کے بیتائج بادشاہ کلاؤگے اور آپ دنیا کا عیش و حرام حاصل کرنے سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا ہم بھی نہیں دوڑ سے دوڑ سے مہترم ہم نے سنا ہے کہ استاد لوگ شاگرد کو سارے سبک تو سکھا دیتے ہیں سوائک آخری سبک کے جو وہ پیپاسی بچا کے رکھ لیتے ہیں سوٹو ورنہ استاد اور شاگرد میں فرق ہی کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی آخری سبک مجھ سے بچا کے رکھا ہوا ہے ضرور شپا کے رکھا ہے یعنی کہ میں اب بھی میں اب بھی ایک ادھولا اور نامکمل جھوٹا ہوں تم میں سے کیوں سمجھتے ہو ہمارا سکھایا ہوا ہر سبک تمہارے کام میں آئے گا مگر وہ آخری سبک کبھی مجھے اس کی ضرورت پڑ گئی تو اس کی ضرورت تمہیں کبھی نہیں پڑے گی نہیں نہیں پڑے گی ہم نے بولا اور اگر ضرورت پڑ گئی تو ہم ہے ٹھیک ہے آپ اگر کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہو کیا اس کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی مہم� اگر استادی محترم آری ابرمک کے چکر میں کیوں پڑھتے ہو استادی محترم مجھپل میں میری ماں میری ماں مر گئی تھی تم مجھے ماں کے محبت کبھی نظیب نہیں ہو استادی محترم جل justamente боль اتیار کی لمبارک پھر آپ سے ملاکات ہوئی تو مجھے لگا کہ ماں اور باپ مجھے دونوں ہی مل گئے مجھے اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا لیکن آج میں سو سو رہا ہے کہ ماں اور باپ کی طرح میں استاد کی محبت سے بھی محلوم ہی لگیا ہوں دنیا میں مجھے سے بدنصیب کوئی نہیں ہے مجھے مجھے سے بدنصیب کوئی نہیں مجھے میں چین میں کا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں کیا کرو رہے ہو مجھے مطلکی ایک شاہیت کو سینے میں cinematicس بنا سکتا اُس کے جینے کا ایک آپ نہیں ہے موسیقا اگر وہ آخری سبق سکھانے سے تم یہ سمجھو گے کہ ہم تمہیں بہت پیار کرتے ہیں ہم تمہیں اپنا جان اسی مانتے ہیں تو ضرور سکھائیں گے تمہیں وہ سبق وہ سبق جو آج تک کسی استاد نے اپنے شاگل کو نہیں سکھایا ہوگا اور وہ سبق یہ ہے کہ کوئی چھوٹا آدمی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے چھوٹے ہونے کا کوئی بھی ایک سبق باقی رکھے کیونکہ وہی سبق اس کا پھانا کر سکتا ہے اسے سبا کر سکتا ہے سمجھے وہاں 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 کیا سبق ہے کیا سبق ہے اسداد میں دنیا کے اون پہلا پہلا خوش نسیب انسان ہوں جسے اس کے اسداد نے اس کا آخری سبق بھی سکھا دیا اسداد مہترم مجھے اپنی کاری سرگانی چھے اپنی کاری سرگانی چھے تاکہ میں اپنی کسپت پر لاز کر سکھوں اسداد مہترم میرے بیڑے میرے خانہار میرے آم کے تارے میرے جانشیں میرے اسداد اسداد مجھے 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 کشار مجھے موسیقی 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 ہوا کوتھی اپنے شاکر زاہی تم کامینے تم نے میرے باپ کو مارڈالا آمین بھائی آمین میرے پیر ساتھ کو مارڈالا میرے پیر پیر ساتھ کو مارڈالا میکنے کارو میکنے کارو میرے بھائی مجھے صرف ڈالان کھا کوئیوگنے گے موجدی داران کھا کوئیوگنے گے مارڈالا مجھے مجھے مارڈالا لوں مجھے مارڈالا مارڈالا اکتیکی ہو اسی کنجرسی اسے کھنچاً کنمہر سینے میں کجھ موسرے دوں اب مستاد کے قاتل کو جزہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے مجھے مار جلو مجھے مار جلو میرے بھائی مجھے مار جلو آ دیکھو سائنiencies rap کے خون کا دیا اپنے بھائی راہی خون کا دیا مالک یہ کیا آپ نے اپنے ابا کا خون نہیں دیا میں نے خون نہیں دیا میں نے خون نہیں دیا یا stripe گواہ سلمان خدا کو حاضر ناظر جان کر کہو کہ جو کچھ کہوگے سچ کہوگے اور سچ کے سوا اور کچھ نہ کہوگے میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں جو کچھ نہیں کہوگا سچ کہوگا سچ کسی وقت کچھ نہیں کہوگا تو کیا تم نے ملزم زائد حسین کو اس کے والد خالد حسین کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا دیکھا تھا حضور دیکھا تھا اگر اب سوچتا ہوں کہ کیوں دیکھا کیوں نہ میرے اپنین آنکھوں میں سلائیاں چپوڑھانی حضور کہ کم سے کم ایک بیٹی کو اپنے ہی باپ کے سینے میں خنچے اتارتے تو نہیں دیکھتا حضور اس نے اپنے باپ کا ہی نہیں میرے استاد کا بھی خون کیا ہے جس نے اپنے علم کی طورت سے مجھے پالا پال کر دیا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے حضور میرے باپ کا قاتل میں نہیں یہ ہے تم ٹھیک کہہ رہے میرے بھائی تم ٹھیک کہہ رہے بھائی میں ہی قاتل ہوں میں ہی قاتل ہوں جھوٹ اپنے باپ جس سے استاد کا قاتل میں ہی نہ میں ان کی اتنی فرمہ مداری کرتا اور نہ وہ مجھ سے بے بنا محبت کرتے اور نہ نہ تمہارے آوار اپن کی وجہ سے وہ تمہیں اپنے جائدہ سے بے تکل کر کے مجھے اپنا فارس پر دیا اسی بات نے تو میرے بھائی تمہارے دل میں نفرت کی آگ کو اتنا بھڑکا دیا تھا کہ تم یہ بھی نہ دیکھ سکے کہ جس سینے میں تم خنچہ اتابنے جا رہے ہو وہ کسی اور کا کسی اور کا سینہ نہیں تمہارے ہی اپنے باپ کا سینہ تھا ارے ظالم اسی خنچہ سے تم نے میرا سینہ بھی کیوں نہیں چیر ڈالا کہ اپنے باپ جس سے استاد کے بغیر میں میں یتیم ہو گیا ہوں میں یتیم ہو گیا ہوں بس کرو نو جان بس کرو اس علاقے میں قانون اور انصاف کے ہوتے ہوئے تم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھو آپ جیسے انصاف پروت پہتے ہیں حضور وہاں اس دنیا میں کون ہمارا ہے ملزم جاہد حسین تمام گواہوں کے بیانان سننے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم ہی نے اپنے والد خالق حسین کا ختم کی اس سیاست کے قانون کی روح سے ہم تمہیں ملزم جاہد حسین میں جانتا ہوں کہ کانون میرے گبرہ بھائی کو سزائے موت دے گا کیونکہ اس نے اپنے والد کا خون کیا ہے لیکن حضور میری آپ سے گزاری سے کہ یہ یہ میرے استاد دائی ہے اس لئے اس مرائم کیا جائے حضور میرے استاد کی جہداد بھی اس کو لوٹا دی جائے حضور آپ کی بڑی مہرمانی ہوگی حضور آپ کی بڑے مہرمانی ہوگی حضور سکتے ہیں اور اس لئے ملزم جاہد حسین ہم تمہیں سزائے موت دے گئے اور تمہارے والد مرہوم کی جائیداد کا وارث سلمان بن قاسم کو مقرر کرتے ہیں یہ انصاف نہیں سون ہے قاضی صاحب انصاف نہیں سون ہے خدا تجھے کبھی محف نہیں کرے گا خدا تجھے کبھی محف نہیں کرے گا اب یہ گھر میرا ہے یہاں کی درم دیوار اپنے ملکیت ہے ہاں یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے سب کچھ میرا ہے سب کچھ میرا ہے یہاں کی ہر چیز کا مالک مائے مائے وہاں 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 میری استاد وہاں لیکن ابھی ابھی مجھے بہت کچھ بنا ہے اور وہ میں پاکے رہوں گا ابھی مجھے چھوٹ کے بل پر اس سلطنت کا بادشاہ ملنا ہے اس سلطنت کا بادشاہ اس سلطنت کا بادشاہ اے میری غلامو میری غلامو میری غلامو غلامو دیکھو آج سے میں اس گھر کا نیا مالک ہوں اس گھر پر آج سے میرا حکم چلے گا ہم جاؤ اب ہمارے لئے شراب کا بندوبست کرو آج ہم اپنی کامیابی کا اپنی پہلی کامیابی کا جشن منائیں گے جاؤ اے اے مائنے جو کہا تم نے سنا نہیں جاؤ ہمارے لئے شراب لے کر آؤ حضور اس سے پہلے اس گھر میں کبھی شراب پی نہیں گئی تو نہیں پی گئی تو آج پی جائے گی ہم بھی پییں گے اور تم بھی پی ہوگے ہاں تم بیٹی ہوگے مگر حضور شراب پینہ تو گناہ ہے بیواکوف شراب پینہ گناہ نہیں شراب پینہ سباب کا کام ہے بہت بڑے سباب کا کام ہے توبہ توبہ اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے تیرے سوچنے کی ایسی کی تیسی ہے جو کوڑی کا نوکل اور مجھے صلاح دیتا ہے مجھے تو معافی کیجئے حضور میں یہ گناہ نہیں کر سکتا نہیں 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 شیطان کا راج ہو گیا ہے ہاں جو جلے جو یہاں سے جلے جو یہاں سے میں تھی ریکھ پرائیں تمہارے مالک کی ہر چیز پر میرا حق ہے میں مالک ہوئے گا اتارتے ہو یا دوں ایک کوڑا اس کی جنبت نہیں موسیقی 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 موسیقا موسیقا اینے رو تم بھی کیا یاد کروگے کسی کسی دریا دل سے پانا پڑا تھا اب بھاگ جو یہاں سے بھاگ جو یہاں سے اور کبھی آئندہ یہاں کا رخبت کرنا دیکھا اسداد یہ بھی تمہارا اسکھایا وہ سبق تھا نا کہ اپنے مطلب کے لیے کسی کے کپڑی بھی اتارنے پڑے تو اتار لینا موسیقی ایک روز مجھے کاسی کے سر کے معلوم ہو آکے کہ باشیہ اپنے بیٹی کے شادے وہ شخص سے کرنا چاہتے ہیں جو جو نیک دل اور خدا پرست ہو بس بس پھر کیا تھا میں پانچ وقت کا نمازی بن گیا اور میرے موہ پر دن رات خلہ ہو خلہ ہو رہنے لگا آج کا انسان اس قدر گر چکا ہے کہ وہ روزہ موں میں رکھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے بال اور دولت حاصل کرنے کے لیے دگا اور فریب کے جان بچھاتا ہے مگر نادان یہ نہیں جانتا کہ ایسا کر کے وہ مٹ جانے والی مٹ جانے والی اس دنیا کو تو پا لیتا ہے لیکن ہمیشہ باقی رہنے والی اس دنیا کو کھو دیتا ہے دھوکہ دے کر وہ اپنا فائدہ تو کٹ لیتا ہے مگر خدا سے بہت دور جاتا ہے بہت دور اسی لیے میرے بھائیو دنیا میں تمہارا کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ ہے جھوٹ خدا کے لیے خدا کے لیے کبھی جھوٹ نہ بولو دھوکہ اور فریب مت کرو ورنہ خدا تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا اے میرے اللہ میرے پروردگار ہم نادان انسانوں کو نیکی اور سچائی کی راہ دکھا میرے اللہ ہمیں جھوٹ اور برائی سے اتنا ہی دون رکھ جتنا کہ زمین سے آزمان ہمیں نیکی اور سچائی کی راہ دکھا اللہ نیکی اور سچائی کی راہ دکھا اللہ 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 اسلام علیکم جناب اللہ اللہ والیکم میں اس ریاست کا سپسالار ہوں اور بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجائے سبسالار صاحب بادشاہ تو صرف ایک ہے صرف ایک اور وہ ہے اللہ حضور جنہیں اس زمین پر بادشاہ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے انہوں نے آپ کو یاد فرمایا جو خود خدا کی یاد میں لگا ہوا ہو اسی تمہاری بادشاہ نے کس لیے یاد کیا یہ تو میں نہیں جانتا حضور پر بادشاہ سلامت نے آپ کو لے جانے کے لیے سواری بھی بھیجیے ہم فقیر انسان ہیں اسی پسالار صاحب ہمیں آپ کی سواری سے کیا لینا دینا جاؤ بادشاہ سے کہہ دو کہ جب یاد خدا سے ہمیں فرصت ملے گی ہم خود حاصل ہو جائیں گے جیسے حضور کی مرضی ٹھہریے موسیقی موسیقی اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی عزت سے بلائے تو انکار کرنا سکت گناہ کہلاتا ہے اس لئے ہم تمہارے بادشاہ کی دعوت ٹھکرائیں گے نہیں اور نہ ہی ان کی بھیجی ہوئی سواری کی توہین کریں گے ہو کازی صاحب آپ تو اس نوجوان کو اچھی طرح جانتے ہیں کیا واقعی وہ ایک نیک اور عبادت گزار انسان ہے جی ہاں بادشاہ سلامہ اس کی شرافت اور عبادت گزاری کے قسمیں کھائی جا سکتی ہے اس خادم کی رائے میں شہزادی کے لیے اس سے بہتر شوہر اور کوئی نہیں ہو سکتا اچھا یہ بتائیے کیا وہ ہماری بیٹی کے عیب جاننے کے باوجود بھی اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گا مجھے یقین ہے بادشاہ سلامت وہ ضرور راضی ہو جائے گا خدا کرے تمہاری بات سچ نکلے بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو آؤ سپس الار آؤ وہ نوجوان کہاں ہے تم اسے اپنے ساتھ نہیں لائے وہ نیک نوجوان باریابی کے انتظار میں ہے اُسے حاضر کرو اللہ حُو اللہ حُو اللہ ہو 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 بحشت سلامت کو اس غلام کا سلام قبول ہو آؤ نوجوان آؤ ہم بڑی بیتابی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں غصتہ کی معافہ بحشت سلامت جس بیتابی سے آپ میرا انتظار کر رہے ہیں اگر اسی بیتابی سے آپ خدا کو یاد کرتے تو شاید زیادہ فائدے میں رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی یاد تو ہمیشہ ہمارے دل میں ہے موجود ہے نوجوان سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو اس کا انام دے گا ضرور دے گا نوجوان تم کھڑے کیوں تشریف رکھا بادشاہ سلامت شکریہ شکریہ بادشاہ سلامت آپ بادشاہ سلطنت کے ساتھ ساتھ ایک بزرگ انسان ہے میں آپ کے سامنے بیٹھنے کی بیعت بھی نہیں کر سکتا ہم تمہارے اخلاق سے بہت خوش ہوئے نوجوان ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپنی شہزادی کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دے دے میلے ہاتھوں میں ہاں سلمان بیٹے بادشاہ سلامت تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں مگر قاضی صاحب مگر کیا نوجوان کیا تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں تم نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا نوجوان بادشاہ سلامت میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا جواب دوں ایک فکیر جس کی رات اور دن خدا کی عبادت میں گزرتے ہوں وہ شادی شدہ زندگی کی ملچنوں میں کیسے پڑ سکتا ہے یاد خدا اپنی جگہ پر نوجوان شادی کر کے گھر بسانا بھی تو انسان کے لئے ضروری ہوتا ہے آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں فضی صاحب تو ہم سمجھیں تم شادی کے لئے تیار ہو آپ کا حکم سراکھو پبا شاہ سلام شہباز بیٹے شہباز تم نے میری بات کی عزت رکھنی مجھے تم پر فکر مگر قاضی صاحب ہم نہیں چاہتے کہ ایک سنیک نوجوان کو کسی طرح کے اندھیرے میں رکھا جائے نوجوان نکاح سے پہلے ہم تمہیں ایک راز کی بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں راز کی بات ہاں نوجوان اور وہ راز کی بات یہ ہے کہ ہماری بیٹی اندھی گونگی پہری اور ہاتھ پہروں سے آپ آہج ہے کیا اتنے سارے ایپ سننے کے بعد اگر تم انکار کرنا چاہو تو ہم تم پر دباؤ نہیں ڈالیں گے تم اپنی مرضی کے مختار مجھے لڑتی تھوڑی نہیں مجھے تو باتشاہت چاہیے باتشاہت اس کے لئے ایک مہیں تس ایپ والی ورکی سے بھی شاہدی کرنا پڑے ہیں کیا ہوا بیٹے باتشاہ سلامت تمہاری مرضی جاننا چاہتے ہیں ہمارا کون ہوتے ہیں باتشاہ سلامت خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز میں اپنی کارنے والے ہیں باتشاہ اس نے شہزاد ہی کچھ ایسا بھی بنایا ہے اس میں ضرور اس کی کوئی نہ کوئی کترت ہوگی جس میں اوپر سے اتنے ایپ دکھائی دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ انتر سے اتنی ہی حسین اور بے ایپ ہو آشا سلامت آپ نے مجھے اپنی بیٹی کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے خدا مجھ سے خوش ہو جائے میں آپ کو یقین نہیں لاتا ہوں کہ اب سے آپ کی بیٹی میری آنکھوں سے دیکھے گی میرے کانوں سے سنے گی اور میری سبان سے بولے گی وہ میرے ہاتھ پاؤں سے دنیا کا ہر کام پورا کرے گی باہشا سلامت واہ کیا خیالات ہیں ہم نے تمہارے بارے میں جو سوچا تھا تم تو اس سے بھی بڑھ کر لکھیں قادر صاحب آپ کی پسند بے نسان ہے مگر باہشا سلامت میری یہ گزاریش ہے بولو بولو بیٹے ہم تم جیسے دماد کے جہیز میں سونے چاندی کے محل بنا دیں گے نہیں باہشا سلامت مجھے سونے چاندی کے محل نہیں چاہیے میں جہیز جیسی غلط رسم کو بڑھاوہ نہیں دینا چاہتا باہشا سلامت اور پھر خدا نے آپ کو داکت بخشی ہے آپ تو جہیز دے دیں گے لیکن ذرا سوچئے سوچئے باہشا سلامت ایک غریب مہباپ جب اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دے پائیں گے تو ان کے دل پر کیا گسریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹے باہشا سلامت اگر آپ واقعی میری خوشی چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں شہزادی کے ساتھ آپ کے محل میں نہیں بلکہ اپنی گھر میں رہوں اور اسے اپنی محنت سے کما کے کھلاوں یہ تو میرے لیے ہی نہیں میری بیٹی کے لیے بھی بڑے فقر کی بات ہوگی بیٹے تمہیں اجازت ہے تم شہزادی کو جیسے چاہو ویسے رکھو ہم دونوں اس میں بہت خوش ہوں گے تو پھر اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے باہشاہ سلامت بہتر ہوگا شادی کی تاریخ جلد جل مقرد کر دی جائے کیوں نہیں کیوں نہیں لیکن سلمان بیٹے ہم چاہتے ہیں تم ایک نظر ہماری بیٹی کو بھی دیکھ لو نہیں باہشاہ سلامت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے ضرورت ہے بیٹے بیٹی خورشید یہ ہے ہماری بیٹی شہزادی خوشید لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہاں بیٹا ہم نے تم سے کہا تھا ہماری بیٹی انتھی ہے گونگی ہے بہری ہے ہاتھ پہروں سے آپائچ ہے ہم نے تم نے جھوٹ نہیں کہا تھا بیٹے ہماری بیٹی نے آج تک جو گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اس لیے وہ انتھی ہے ہماری بیٹی نے اپنی زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی اس لیے وہ گونگی ہے ہماری بیٹی کے کانوں میں کبھی کوئی غلط بات نہیں پڑی اس لیے وہ بہری ہے میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کے قدم کبھی گناہ کی طرف پڑے ہیں اس لیے میری بیٹی ہاتھ پہروں سے آپائچ ہے آفرین آفرین ہے آپ کے بیٹی پر آفرین اور آفرین ہے آپ پر جو آپ ایسی نیک بیٹی کے باپ ہیں خلاپاک کے قسم جو عیب آپ کے بیٹی میں ہے اگر وہ عیب دنیا کے سب بیٹیوں میں ہو جائے تو یہ دنیا جنت کا ایک نمونہ بن جائے باشیہ سلامت مجھے آج اپنی اپنی قسمت پر ناز ہو رہا ہے کہ آپ نے ایسی نیک بیوی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیکھ کر میری زندگی سمال کے رکھتی باشیہ سلامت میں آپ کا یہ احسان زندگی پر نہیں بھونسکوں گا خدا تم طلب خوشک ہے خوشک اس کے بعد شہزادی خورسید سے میری شادی ہو گئی میں میں نے کہا کر کہ اسے اپنے گھر لے آیا اور باشیہ کی محل کے سامنے ہی میں نے خوزور کی دکان کھول لی خوزور کی دکان اور باشیہ کی محل کے سامنے ہاں میں ٹھہرا ایک نمبر کا یار آدمی خوزور کی دکان کھولے میں میری کوئی دلچسپی نہیں تھی میری دلچسپی تو باشاہ کے تخت پر تھی جس میں جس میں میری ایک چال تھی اللہ 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 بھائی صاحب یہ خجور کیسے دیئے ایک اشرف بھی فیسے دے بھائی ایک اشرف بھی ایک سیر کیا بات ہے بھائی صاحب قیمت کو زیادہ لگتی ہے کیا نہیں یہ تو بہت کم ہے اس دکان پر تو دو اشرفوں میں ایک سیر بگئی ہے مرنے کے بعد خدا کو وہ بھی تو دکھانا ہے بھائی یہاں زیادہ منافع کماؤں گا تو وہاں جا کر سود سمیت لوٹانا پڑے گا اللہ تو پھر وہ دکان در اتنا زیادہ کیوں لیتے ہیں ان کا ایمان ان کے ساتھ ہے بھائی میں یہ دنیا خرید کر اپنی آخرت نہیں بیشنا چاہتا انسان کو منافع اتنا ہی کمانا چاہیے جتنا کی آٹے میں نمک خدا ہر دکاندار کو آپ کی طرح سمجھ دیتے ہیں بھائی صاحب ایک سیرت تول دیجی جی ہی میری جے اللہ 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 جواب دینا بڑتا ہے واہ واہ کیا بڑے انسان ہیں آپ ارے یہ بادشاہ سلامت کے داماد ہے کیا بادشاہ سلامت کے داماد ہے نہیں بھائی مجھے بادشاہ سلامت کا داماد نہیں بلکہ ایک سچا اور نیک انسان بنا رہے دیجئے وہی میرے لیے بہت ہے لیجئے شکریہ خدا فس خدا آپ کا بھلا کرے دیکھا بادشاہ کے داماد کو اب تو ہوا نہ یقین کہ وہ کھجوے بیشتہ ہے بیچارہ اتنا بڑا آگی اور اتنا معمولی کم ارے بھائی جو بادشاہ اپنی بیٹی اور داماد کا خیال نہیں رکھ سکتا ہے وہ ہم گریبوں کا خیال کیا رکھے گا بڑا ظالم بادشاہ ہے ہٹو 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 چاہ بھی لگا رکھی بھائی دیکھا بیٹا یہ ہے بادشاہ سلامت کا داماد انہیں بادشاہ کے داماد کو دیکھ رہے ہو انہیں بادشاہ کے داماد کو دیکھ رہے ہو چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ چلو بھارو ایسے ورنہ تم سب کو ہماراد کی سائر گراروں گا چلو چلو سپس الار دوہاری بتائی ہوئی باتیں ہمارے کانوں میں پہلے بھی پہنچ چکی ہیں بلکہ ہم نے خود ہم نے خود اپنی آنکھوں سے سلمان کو سیر سوا سر خجور تولتے ہوئے دیکھا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کرے تو کیا کرے یہ خجور کی دکان تو ہمارے لئے سر کا درد بن گئی جان کی امان ہو آلم بنا اب تو لوگ دکان کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کا مزاق اڑھانے لگیں ضرور اڑاتے ہوں گے کیونکہ ہم سے ملنے آنے والا ہر ایمان اس کی دکان سے گزر کر آتا ہے اور جب سلمان کو خجور بیشتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ ہم اپنے پیٹی پر اپنے دعباد پر کتنے ظلم تھا رہے ہیں آلم بنا مجھ ناچیز کی تو یہ رائے ہے کہ حضور کسی طرح داماد صاحب کو سمجھا بجا کر محل میں رہنے کے لئے رازی کر لے وہ بہت ہی خوددار انسان ہے نہیں مانے گا سپا سالار پھر بھی آلم پناہ کو کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہی پڑے گا تم ٹھیک کہتے ہو لوگوں کے بزاق سے بچنے کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہی پڑے گا سپا سالار تم جا کر سلمان کو خبر کر دوں کہ ہم سب ملنے آرہے ہیں جو ہو کم آلم بنا باہشی سلامت باہشی سلامت سلام سلام باہشی سلامت جیتے رہو شاد و آباد رہو بھلا آپ نے یہانی کے ذہمت کی اٹھائی باہشی سلامت مجھے حکم دیا ہوتا باہشی سلامت ہم تمہیں گھر داماد نہیں اپنے تاج و تخت کا مالک بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور ہم تمہیں اس ریاست کا باہشیہ بنانا چاہتے ہیں میں اور باہشیہ بیٹا بوڑے اور کمزور شانے حکومت کا کاروبار سمھالتے سمھالتے تھک چکے ہیں ہمیں کوئی شہزادہ تو ہے نہیں جسے ہم تخت کا وارث بنا سکیں اس لیے بیٹا ہم تمہیں باہشیہ بنانا چاہتے ہیں تیری چال کامیاب رہی بیٹا سلمان بھولا خودی تخت حوالی پر بنا دے کیا سوچ رہے ہو بیٹا ہم تمہاری مرضی جاننا چاہتے ہیں نہیں باہشیہ سلامت نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا باہشیہ سلامت اگر میں حکومت کے کاموں میں علج گیا تو دنیا کی سب سے بڑے باہشیہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں گا نہیں باہشیہ سلامت مجھے میرے خدا کی یاد سے محلومت کیجئے اببہ حضور نہیں پھر میں باہشیہ بننے کے لائک نہیں اببہ حضور میں باہشیہ بننے کے لائک نہیں کیوں کیوں نہیں ہو لائک کیا کمی ہے تم میں کمی بس یہی ہے حضور کہ نہ میں آپ ہوں نہ آپ کے جیسے بل سکتا ہوں آپ کا تاجو تخت آپ کے پاس ہی رکھی ہے حضور مجھے تو بس دووت کی روٹی کبھالی نتیجیے تاکہ میں اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پال سکتا واہ بیٹا واہ میں تو تمہیں بڑا غریب پرور اور انسان دوست سمجھتا تھا لیکن تم تو ایک بہت ہی خودگرس اور مطلب پرست انسان ہوں باہشیہ سلامت یہ آپ کیا کیا رہے ہو خاتم سے کچھ بھول ہوگی حضور چھوٹی موٹی بھول نہیں بہت بڑی بھول کی ہے تم تمہیں صرف اپنا اور اپنی بیوی کا ہی خیال ہے ان لاکھوں لوگوں کا خیال نہیں جن کی بھلائی تم کر سکتے ہو لیکن کرنا نہیں چاہتے یہ الزام ہے مجھ پر حضور یہ الزام ہے میرا تو بس نہیں چلتا ورنہا میں لوگوں کی بھلائی کے لیے دل اور راہ دیکھ کر دوں تو پھر جب تمہیں ہم موقع دے رہے ہیں تو تم بھاگ کیوں رہے ہو کیوں انکار کر رہے ہو اس کام سے جس میں لوگوں کی ترقی اور خوشحالی چھپی ہے اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤ حضور کیسے سمجھاؤ بس ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہم سمجھ گئے کہ تمہیں صرف اپنی فکر ہے ہم نے تمہیں سمجھنے میں بڑی بھول کی چھوٹی حضور چھوٹی حضور میں خود کرس نہیں ہوں حضور میں مطلب پرس نہیں ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں تاکت پر بیٹھ کر ہی لوگوں کی لوگوں کی کام آسکتا ہوں تو ٹھیک ہے مجھے باشا کرنے مجھول ہے آپ کا ہو سلاکھوں پر گوانا کرتا ہوں بیٹا تم بہت ہی عظیم انسان ہو بیٹا تم بہت ہی عظیم انسان ہو پر آپ کے مشوری کی سرات پڑے گی حضور میں تمہیں مشورہ نہیں دے سکنگا بیٹا میں تمہیں مشورہ نہیں دے سکنگا کیونکہ تاج اور تک سوپنے کے بعد میں اپنی باقی کی زندگی بزرگان دین کے خدمت میں گزارنے کے لئے چلا جاؤ گا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بینا بھلا ہم کیسے رہ پائیں گے حضور تم ہی تو کہتے ہو نا بیٹا یہ ختم ہو جانے والی دنیا کے بعد ہمیں ہمیشہ باقی کی رہ جانے والی دنیا کی فکر کرنے چاہیے مجھے باقی کی زندگی یہ کام میں تو گزار لینے دو چلدی جا پوٹے تجھے تو میں یونی روک رہا ہوں تو یہاں رہے گا تو ہمیشہ پاٹے کی طرح کھٹکتا رہے گا کیا سوچنے لگے بیٹا باشا حضور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ چلے گئے تو ہم تو بلکل اکی لے رہ جائیں گے حضور بلکل اکی لے رہ جائیں گے حضور اس دنیا میں ہمیشہ ہر شخص اکیلا ہی آیا ہے بیٹا اور اکیلا ہی کہا ہے بادشاہ سلمان رشتی زندہ باد بادشاہ سلمان رشتی زندہ باد بادشاہ سلامت کا اکبال 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 مجھے 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 اب میں اس ریاست کا باش شاہ ہوں یہ ریاست میل ہے یہ تاکت میرا ہے اے میری پیاری بخت تجھے پانے کے لیے میں نے کیا کیا جھوٹ نہیں بولی کیا کیا جھوٹ نہیں بولی شیطان نیوی زندگی میں کبھی اتنے جھوٹ نہیں بولی ہوں گے یہی پیاری بخت تیرے روی مستدر کہش کروں در بھی ہی схوٹ نہیں مرش کریں آخر میں نے وہ حاصل کر لیا جو شاید تک تیر سے بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا مگر میں روگوں گا نہیں میں ابھی اور روگوں گا اور روگوں گا میں میں ایک ایک کر کے اور سلطنتی بھی حاصل کروں گا میں میں ساری دنیا کا باس چاہ بھل جاؤں گا اور ساری دنیا میرے قدموں کو چومے گی آپ نے مجھے گا آپ نے کہا سلمان موسیقی کون ہے بیعگر ہمیں اپنے نام سے پukاننے والا کون ہے это ج量تے نہیں ہم اس کیا س것 کے باستین ہیں باشا توم توم کچھ جانتی ہو کہ اپنے اوپر ہستنے کے چون میں ہم تنمی موت کی سزا دیں گے موت کی سزا بھلا موت کو بھی коئی موت کی سزا دے سکتا ہے क्यا क्यا کہا تمہیں میں موت ہوں سلمان رشتی موت موت کیا بکتی ہو سپاہی ہو یہ بدکار عورت اپنے آپ کو موت کہتی ہے اسے دکھا دو کہ موت تمہاری طلاعوں میں کہتا ہے خط بکھا دو اسے ہاں ہاں موسیقا 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 موسیقی 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 بس تھک گیا آپ بڑھ میری طرح مار مجھے کیونکہ تجھے تو ساری دنیا کا بادشاہ بننا ہے نا ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ خوش اس نے حکومت کیا محت ڈال شکل ابھی تمہیں اس تکت پیٹھنے کا پورا باشاہ بھی آسئl نہیں کیا محت ڈال شکل تو نہیں کہتے اس تکت کو پانی کیلئے میں نے کتنی مہنت کر دیا کتنی مہنت کر دیا مہنت نے ماز چھوٹ بول ہے چھوٹ نہیں چھوٹ بولنے کے لئے میں تو مہنت کرنی پڑتی محت لیکن تیری رو نکارنے کے لئے مجھے کوئی مہنت کرنے پڑوں احت ڈال Bravo نہیں نہیں ہمارے شوہر کو مت مانی ہیں انہیں زندگی کی بھگتے دیجئے ہم آپ کے سامنے خات پہلاتے ہیں آپ سے رحم کی بھگتے ہیں انہیں بخش دیجئے انہیں بخش دیجئے رحم کرنا موت کی فطرت نہیں شہزادی اگر موت نے بھی رحم کرنا شروع کر دیا تو اس دنیا میں کوئی مرے گا ہی نہیں اگر آپ یہ تو سوچیں اب ان کی عمر ہی کیا ہے جتنی بھی عمر ہے تیرا شوہر اسے جی چکا ہے اب اسے مرنا ہی ہوگا اتنی بہر ہے موت بنو موت اب یہ تو میرے اس دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے ابھی تو مجھے خکومت کرنی ہے موت اس دنیا سے اس دنیا سے بھرائی کو مٹانا ہے دنیا کی بھلائی کرنی ہے تو اور لوگوں کی بھلائی کرے گا اس دنیا سے بھرائی مٹائے گا مزاق اچھا کر لیتا ہے نہیں موت نہیں یہ مزاق نہیں یہ حقیقت ہے حقیقت ہے یہ میرے شوہر ایک نیک اور سچے انزان ہے ماں ایسے انزان کی اس ریاست کو ضرورت ہے اس ریایہ کو ان کی ضرورت ہے اگر تم انہیں اپنے ساتھ لے گئی تو میں بیوا ہو جاؤں گی اور اس سیاست کے لوگ شتیم ہو جائیں گے ماں سم شہزادی تیرا شاہر کیا ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں موت موت میں میں جو کچھ بھی ہوں اب وہ نہیں رہوں گا ہاں میں تجھے یقین دلاتا ہوں میں یقین دلاتا ہوں کہ میں سچے دل سے اور یمانداری سے ریایہ کی خدمت کروں گا میں ہر آگ سے آسو پوچھتا لوں گا ہر خورت پر مسکراہت بکھیجوں گا تو سچ کہہ رہا ہے قسم خودا پاک کی میں سچ کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے میں تجھے محلت دے سکتی ہوں مگر مگر کیا میں ہر سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا تو جسے سب سے زیادہ چاہتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا منظور ہو منظور ہے منظور ہے منظور ہے تو بتا تو سب سے زیادہ کسے چاہتا ہے میں کہہ دی جینا آپ سب سے زیادہ پیار ہم سے کرتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں امار تُو ہماری جان لے ہمیں مار ڈالتو ایک بیوی اپنے شوہر پر قربان ہو جائے گی تو یہ اس کے لئے بہت فکر کی بات ہوگی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بول سلمان کیا اس دنیا میں سبزہ تُو اپنی بیوی کو چاہتا ہے کیوں نہیں میں دنیا میں اپنے بیوی سے زیادہ اور کسے چاہ سکتا ہوں ابھی ابھی تو تُو نے کہا تھا کہ اب تُو جھوٹ نہیں بولے گا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں یہ بلکو سچ ہے میں بلکو سچ کہہ رہا ہوں میں اچھی طرح جانتی ہوں تُو کتنا سچ کہہ رہا ہے اب میں اپنا دلچیر کیے تو دکھا رہی سکتا دلچیریں بغیر بھی میں دیکھ سکتی ہوں کہ تُو اپنی بیوی کو کتنا چاہتا ہے تُو اس ماسوم عورت کو تو بیوکوک بنا سکتا ہے لیکن مجھے نہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں اس دنیا میں تُجھے سبزہ زیادہ کس سے محبت ہے کسے چاہتا ہوں اپنے آپ کو سلمان اپنے آپ کو نہیں یہ جھوٹ ہے یہ سہاں سے جھوٹ ہے اگر یہ جھوٹ ہے اگر تُو سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا تو پھر میرے ساتھ چل کیوں نہیں رہا اب میں میں جو سے بحث نہیں کر سکتا جھوٹا اور مکار انسان کسی کے ساتھ بحث کر ہی نہیں سکتا وہ تو صرف اپنا مطلب نکالنے کے لئے اپنی بیوی سے جھوٹے پیار کا ڈھونگ رچا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ ہم سے پیار نہیں کرتے ہمیں نہیں چاہتے تو کیا ہوا ہم تو انہیں چاہتے ہیں انہیں اپنا مجازی خودا مانتے ہیں اے مہار تو کیوں میرے شوہر کی پیچھے پڑی ہے تجھے ایک جان ہی چاہیے نا تو ہم تیار ہیں مرنے کے لئے پر خودا کے لئے انہیں چھوٹ دیں کیونکہ ہم ان کے بغیر چیری کا سوچ بھی نہیں سکتے ہمیں اپنے ساتھیں ٹھیک ہے 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 یہ موت کے حوالے نہیں کر سکتے اے موت تجھے خودا کا واستہ ان کے بدلے میں تو ہماری چاہ لے لیں اے اے بخش دیں اے بخش دیں اے بخش دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٱھیک ہے ڹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنیógرا مقابلہ ٹھیک ہے ہم مجھے 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 اب ہماری موت اسی در ملزور ہے آپ پیچھے باتھا دیئے کھوٹ پیچھے ہمارے کھلا ماتھا دیئے اگر آپ زندہ رہی ہیں آپ زندہ رہی ہیں موچ کیا رہے ساتھ آج ہاتھ آگے بڑھائی ہیں ہم کامت کے دن آپ کا داور نہیں پکڑیں گے ہم آپ اور اپنا خود معاف کرتے ہیں بیٹا سلمان اس سے پہلے کس بیوکوف عرد کے راہتا بدن جائے اس سے فوراں مادا چونکہ تجھے زندہ رہتا ہے ماتھ 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 موت کو دھوکہ دینے کی ترقیبیں سوچنے لگا اچانک ایک بہت انوکی اور شیطانی چال میرے دماغ میں آگئی موت دیکھتا ہوں کہ موت کیسے مارتی ہے مجھے میں دنیا کا سب سے بڑا مکار چھوٹا اور ایار آدمی اور موت مجھے مارنے آئے گی وہ آئے گی تو ہار کر جائے گی ہار کر جائے گی وہ اے موت تو اسے جیت نہیں سکے گی کبھی جیت نہیں سکے گی کوئی ہے کیا حکم ہے آنم پناہ جاتا فوراں دریافت کرو کہ جادوگر ہر فن اب تک حاضر کیوں نہیں ہوا وہ محل کے سادر دروازے میں داخل ہو چکے ہیں آنم پناہ جادوگر ہر فن کا فن اور میرے شیطان دیوا کی جان اب ہوگا موت کا برا حال خوش آمدید خوش آمدید جادوگر ہر فن خوش آمدید بادشاہ سلامت کی خدمت میں جادوگر ہر فن کا آداب آداب جادوگر ہر فن ہم نے تمہارے بارے ہیں بہت کچھ سنا ہے سنا ہے کہ تم جادوگروں کی جادوگر ہو حضور یہ تو میری بدقسمتی ہے کہ آپ نے میرے فن کے بارے میں صرف سنا ہے دیکھا نہیں دیکھ لیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے جادوگر حاصل دیکھ لیں گے ہم کہ تم صرف اپنی نام کے ہی حرفن ہو یا کام کے بھی ہو جادوگر حرفن اگر تم نے ہمیں خوش کر دیا تو ہم تمہیں اپنی ریاست کا بادشاہ بنا دیں گے آہا حضورہ آپ مجھے بادشاہ بنا دیں گے ہاں مگر زیادہ خوش مت ہو صرف ایک دن اور ایک رات کا بادشاہ اگر ہم تمہارے فن سے خوش ہو گئے تو اس تخت پر ہماری جگہ ایک دن اور ایک رات کے لیے تم بیٹھو گے حضور آپ کیا دیکھنا چاہیں گے تم بتاؤ کیا دیکھانا چاہو گے منام 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 منا دیکھیں حضور گوھ سے دیکھیں اس تنوار کے اوپر خون کا ایک بھی دھبا نہیں اور نہ ہی اس کے پیٹ کے اوپر کچھ زخن خوب بہت خوب حضور یہ تو میری جادو کا چھوٹا سا زمونہ تھا ابھی ہمارے جادو کے پیٹارے میں بہت کچھ باقی ہے دیکھیں منامی نو 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 م مرابی نو کمالکتو مرابی نو مرابی نو کمالکتو باع... باع... مزا آگیا باع... اچھے... بہت اچھے باع... تُم تو کمالکتو کرو تم نے باع... ہمارا دل چیت دیا تم باقی ہمارے یام کے اقدار ہو باستہ سلامت باستہ سلامت ذرہا نوازی کا شکریہ دیکھو ہم نے تم سے بادا کیا تھا کہ اگر ہم تمہارے جادو سے خوش ہو گئے تو تمہیں ایک دن اور ایک رات کی دیماشتہ بنا دیں گے جاؤ ہم نے تمہیں باستہ بنایا باستہ سلامت ہاں جاؤ دیکھو وہ دخت وہ دخت دیکھ رہے ہو وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے جاؤ باستہ سلامت آج میں اس دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں بلگی بڑھو آنی بڑھو ٹھہرو کیا ہوا حضور جادو گر حرفان ہم کو ابھی ابھی یاد آیا کہ ہم نے اپنی بیوی کے اببہ حضور یعنی کہ اس ریاست کے پہلے بادشاہ کو کال دیا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک اس پخت پر کسی دوسرے کو بیٹھ میں لے دیں گے لیکن لیکن حضور جادو کا پورا زور لگا تمہا آپ کو ہماری شکل میں تبدید کر سکتے ہو کیوں نہیں یہ تو میرے بائے ہاتھ کا کھیل ہے ابھی لیجئے منام ان் 1983 منام 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 م ایک دن اور ایک رات کی لیے آج سے یہ تک تمہارا ہے یہ حکومت تمہاری ہے یہ بادشاہت تمہاری ہے آج سے تمہاری ہو بادشاہ سلمان رشدی بولو کون بولو بادشاہ سلمان رشدی نہیں ہماری آواز میں بولو بادشاہ سلمان رشدی سلمان رشدی منا نو کر گیا کام جادور بن گیا می باشا باشا سلمان دشد دیر باشا سلمان دشد دیر منا نو کر گیا کام جادور باشا سلمان دشد دیر منامی لو منامی لو بڑی اولو موسیقی موسیقی کمان前 موسیقی موسیقی ملکہ میں تیار ہوں تمہاری محلت پوری ہوئی اب چلو میرے ساتھ ملکہ یہاں سے بہت دور اتنی رات کو میں رات اور دن نہیں دیکھتی جب جس کا وقت لکھا ہوتا ہے اسے لینے پہنچ ہی جاتی یہ وقت تمہارا لکھا ہے اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا نہیں نہیں ملکہ میں ابھی اس تکس کو چھوڑکا میں کہیں نہیں جاؤں گا ابھی تو میرا وقت پورا نہیں ہوا ہے وقت تو تمہارا پورا ہو چکا سلمان کیسی بات نہیں کرتی آپ ہاں ابھی تو رات بھی نہیں ڈھلی یہ رات اب نہیں ڈھلے گی تمہاری موت اب نہیں ڈھلے گی موت میں موت کی ملکہ پجھے لینے آئی ہوں مگر میں سلمان میں سلمان میں سلمان راقہ میں سلمان کی کچھوڑکا میں سلمان موسیقی لنکمل میں سلمان موسیقی بھلے تو مجھے نہیں آنا سکی موت تو مجھے نہیں آنا سکی میں نے میں نے تجھو دھوکہ دے گیا میں نے جانوگر حرپن کو اپنا ہمشکل بنا کر اپنے ہسسے کی موت کو اسے دے دی اور اس کے ہسسے کی زندگی نے خود دے دی ہاں پھر اسے کی بیوکو مرا لیا میں نے تجھو ہرا دیا تو ساری دنیا کو بیوکو بنا کر انہیں دھوکہ دے کر انہیں موت دے دی ہے اور میں نے میں نے تجھو ہی دھوکہ دے کر تجھو زندگی لے دی ہاں بیوکوپ اسے اپنی شکل دے کے تُو سمجھتا ہے کہ تُو نے موت کو دھوکہ دے دیا مگر نہیں موت کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ موت شکل کو نہیں روح کو بہچانتی ہے لیکن میری روح کو نہیں بہچانا تُو نے میری روح کو نہیں بہچانا اور اس مدنشیب کی روح کو لے گئی تُو ہاں تُو نے تو سنائی ہوگا نادان کہ موت کسی نہ کسی بہانے سے آتی ہے اس کی موت اسی بہانے سے آنی ہے تو آ گئی لیکن میں تو بچ گیا ہاں میں بچ گیا تُجھے تو بچنا ہی تھا سلمان اور تُو بچے گا ضرور بچے گا کیونکہ تجھے جینے کی بہت حوص ہے زندہ رہنے کے لئے تُو نے کیا کیا جتن نہیں فریب اور دھوکہ دیتا رہا جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا یہاں تک کہ تُو نے موت سے بھی جھوٹ بولا مجھ سے جھوٹ بولا جا میں نے تیرا خیال ہی چھوڑا اب نہ تو میں کبھی تجھے لینے آؤں گی اور نہ ہی کبھی تیری جان ہی مکالوں تُو جیے گا بہت جیے گا مگر مردوں سے بھی بطر ہوگی تیری سلمان تُو ترپے گا چیخے گا چلائے گا موت موت پکارے گا لیکن میں میں تجھے لینے کبھی نہیں آؤں گی سلمان کبھی نہیں آؤں گی متانا بالکل متانا کبھی متانا کرتا گائم ہو گئی خوض موہ کی کھا کر چلائے گئی بے واکو کہتی تھی کما اب تیری پاس کبھی نہیں آؤں گی میری لیے اس سے چھے کیا بات ہو سٹیہ کہ موت میری پاس کبھی نہیں آؤں گا میں لے دھیوں گا. شایرکڑوں بارس. ہزاروں بارس. ل lacوں بارس دھیوں گا. یہ ملچ ہے. ہم پاک ہم پاک ہم پاک ہم 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 لوگ لوگ مجھے لیکھتے اور اب سو سک کرتے کہتے کہ پیچارے نے پتہ دی کیا گناہ کیا ہوگا کسی محب بھی نہیں دی میں میں انہیں کیا کہتا کہ میں نے جھوٹ بولا دگا اور حریب کیا جس کی وجہ سے موت اس نے ہمیشہ کیلئے روٹ گئی ہے موسیقی شکل بھی دی گوناہی چاہتے موسیقی 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 ہمیں گڑ گڑا کے اس سے معافی باگوں گا اور تسلیم کروں گا کہ جوٹے کو نہیں جوٹے کو نہیں سچے کو راہت ہوتی ہے خدا کی ذات سے امید رکھیے بزرگ وہ بڑا ہی کارساز ہے یقیناً وہ ایک نائک دن موت کو حکم دے گا کہ آپ کو اس تکلیف سے نا جات دے میکر کب کب ہمیں ستھیوں سے موت کا انتظار کرنا ہاروں کو تو گناہ کرنے پر موت کی سزا ملتی ہارو مجھے زندگی کی سزا مل رہی ہے ہمار برداشت نہیں ہوتا ہمار برداشت نہیں ہوتا داریاں ہمار برداشت نہیں ہوتا داریاں تو اسے معاف کر دے بھیج دے موت کو کی وہ آ کر اسے اس پتر زندگی سے نا جات دلا دے یا خدا تو حکم دے موت کو کی وہ آئے وہ آئے خدا وہ آئے اور اسے لے کر چلی جائے یا خدا حکم دے خدا حکم دے میرے مالک حکم دے خدا حکم دے خدا آگئی رو جوان بات آگئی رو جوان خدا دے ماری سلی بات آگئی رو جوان یا خدا روتو روتو صلاة بات میک بن خدا بن خدا بن خدا بن خدا بن خدت ساتھ کے اچھے اچھے مجھے اس کے لئے مجھے اس کے لئے مجھے اس کے لئے. ابھی اپنے الان پتہ نہیں کرتک تو آمد. بہت خوب بہت خوب ملکہ ایمات بہت خوب ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف انسانی بے رحم اور ظالم ہوتا ہے مگر آج تمہیں دیکھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ انسان سے بڑا ظالم اور بیمان اس دنیا میں کوئی اور بھی ہے اور وہ تمہیں ملکہ موت یقینن موت سے زیادہ بے رحم اور ظالم کوئی نہیں ہوتا ہاتم بنتا ہے موت جب بھی کسی کو لینے آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مرنے والے کے بعد اس کے دوستوں اس کی آل اولاد اور سرشتہ داروں کا کیا ہوگا اس مردود نے موت کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی تھی میرے ساتھ چال چلنے کی کوشش کی تھی اس لیے میں اسے اسی طرح سزا دیتی رہوں گی ٹھیک ہے مگر پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ سزا اور انعام دینے کا حق تمہیں ہے یا خدا کو تمہیں یہ اقرار کرنا ہوگا کہ انسان کے جسم سے روح کو کھیچ نکالے کی جو طاقت تمہارے پاس ہے وہ تمہاری اپنی ہے خدا کی بھی بھی ہرگز نہیں جھوٹ فریب قصہ اور انتقام کا جذبہ صرف انسان کے دل میں ہی نہیں موت کی فدرت میں بھی ہے اس لیے تو انسان اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے بولو کیا تمہیں اقرار کرتی ہو ملکہ اے موت انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے خدا کی ناف فرمانی کرتا ہے مگر جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو خدا بھی اسے ماف کر دیتا ہے پھر تم کون ہوتی ہو کسی سے انتقام لینے والی کسی کو سزا دینے والی یہ سچ ہے کہ یہ جھوٹا تھا فریبی تھا مکار تھا مگر جب سے اس اپنی کرتی کا احساس ہوا ہے تب سے ہی اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہے بہت بچتایا ہے پھر تم اسے کیوں نہیں ماف کر دیتی کیا تمہیں خدا کو جواب نہیں دینا کیا خدا تم سے تمہارے سلم کا حساب نہیں لے گا کیا تم اپنے آپ کو خدا کے انصاف سے بچا لوگی جواب دو ہم کہتے ہیں جواب دو بس کرو حاتم بنتائی بس کرو یہ حقیقت ہے کہ دوسروں کی طرح مجھے بھی خدا کو جواب دینا ہے مگر میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اسی کے حکم سے کر رہی ہوں جب بھی جس کسی کی موت کا وقت لکھا ہوتا ہے میں اس سے نہ تو ایک لمحہ پہلے آسکتی ہوں اور نہ ہی ایک لمحہ بعد تو پھر کب لکھا ہے اس کا وقت اس کا وقت آ چکا ہے سوچ کچھ لوگ اس دنیا میں دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور اسی دنیا میں سزا بھگتتے ہیں یہ بھی انہی میں سے ایک ہے یہ برسوں سے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جھوٹ بھولنے کی کتنی بڑی سزا ملتی ہے اور لوگ اس سے عبرت حاصل کر رہے ہیں اور یقیناً اس کے بعد اس کے انجام سے لوگ سبق حاصل کرتے رہیں گے میں سمجھتا تھا کہ میں میں جھوٹ اور مکھاری اور فریف سے دنیا کو اپنے کاروں میں جھوکا لگا بگر میں ایسے نہیں کر سکا میں سمجھتا تھا کہ جھوٹیں کو ہمیشہ رات ہوتی لیکنے نہیں زات ہمیشہ سچے کو تھے سچے کو ہمیشہ رات ہوتی سچے کو ہمیشہ رات ہوتی سچے کو ہمیشہ رات ہوتی یا خدا یقیناً سچے کو ہمیشہ رہا تھے یا اللہ اببہ اس میں بولنے لگے ہے منی شامی بادشاہ سلامت بولنے لگے ہے ہاں مصنبانا اللہ مصنبانا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شہزاد حتیم نے دوسرا سوال بھی حل کر لیا اور خدا سے دعا کرو کہ وہ جلد جلد تیسرا سوال بھی حل کر لے اے میرے مالک میرے آقا تیسرا سوال حل کرنے میں تو شہزاد حتیم کی مدد پرنا تیسرا سوال